بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی میں آج بنا رہی ہوں کالسلو اور نہائی تھی مزدار کوک سی ریسپی ہے یہ آپ اس کو از ایس آئیڈ ڈیش یا از ایس آلیڈ سرف کر سکتے ہیں مین اس کے دو ہی انگریڈنٹس ہیں باقی آسان سی اس کی ڈریسنگ ہے برگرز کے ساتھ فرائز کے ساتھ یا سینوچ گرہ کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں کافی اچھا لگتا ہے یہ تو چیلنجی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لی ہے بند گوبی اور بند گوبی کی کونٹیٹی آپ نے جتنا یہ سیلڈ بنانا ہے اس حساب سے آپ لے لیں بلکل اس کو باریک باریک آپ نے کٹ لینا ہے اور لمبائی کے روخ میں آپ کٹیں تو زیادہ یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے میں نے یہاں پہ ایک بڑی بند گوبی لی تھی لیکن ہاف اس کو بھی میں نے یوز کیا ہے اس کے بعد آپ نے گاجر لے لینی ہے اور گاجر جو ہے یہ تھوڑ اسی گوبی کے نسبت کم اس میں جائے گی میں نے یہاں پہ ایک جو گاجر ہے اس کو کدکش کر کے اس میں ڈالا تھا آپ اگر باریک اس کو کٹ سکتے ہیں تو آپ باریک باریک کٹ لیں نہیں تو آپ ایسے ہی اس کو لمبائی کے روخ میں کدکش بھی کر سکتے ہیں تو بس جی اب ہم نے اس کو بنانا ہے اور بنانے کے اس کے دو طریقے ہیں جس طریقے سے میں بناتی ہوں پانی جو ہے آپ نے ہلکا سا گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پہلے آپ نے اس میں گاجر ڈال دینی ہے تقریباً ایک ہاتھ منٹ آپ نے یہ گاجر اس میں رہنے دینی ہے ساتھ ہی آپ اس میں پھر ڈال دیں گوبی اور اس کے بعد آپ نے چولا جو ہے وہ بلکل بند کر دینا ہے اور اس کو آپ نے پھر چھاند لینا ہے اچھے سے اس کو تھنڈا ہونے دیں اور یہ ہے کہ زیادہ دیر آپ نے اس کو پانی میں نہیں رہنے دینا کیونکہ بلکل یہ جو ہے وہ بہت نرم ہو جاتی ہے اب ہم اس کی ڈرسنگ بنا لیتے ہیں تو ڈرسنگ کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لی ہے ڈبل کریم اور اس کو آپ نے بیٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو تھک کر لینا ہے اوور بیٹ نہیں کرنا بس اس کی اتنی سی تھکنس ہو جیسے مینیز ہوتی ہے بس ایسے ہی اس کو کر لینا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہے مینیز اور اس کی بھی آپ نے ایسے ہی مکسنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی مرچ ہے تھوڑی سی چینی ہے اور دو تین ڈرپس آپ اس میں ڈال دیں جو سرکہ ہوتا ہے بائٹ سرکہ اس کے تو بس ڈرسنگ جو ہے یہ ہماری ہوگی ہے ریڈی اچھا آپ اگر چاہیں تو سبزیوں کو ایسے ہلکا سا گرم پانی سے نکال کے ڈال دیں اور نہیں تو آپ اس کو رو کچھی بھی آپ اس سے ڈال سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا اس میں کچھا پان آتا ہے اس لئے میں ہمیشہ اس کو پہلے گرم پانی سے نکال لیتی ہوں ایک دفعہ اس کے بعد جو ہے میں اس کی ڈرسنگ میں اس کو ڈال دیتی ہوں تو بس جی یہ ہمارا سیلڈ جو ہے ریڈی ہے آپ نے اس کو تھنڈا کر کے سرف کرنا ہے بیسٹ ریزلٹس کے لیے اور تھنڈا کریں گے تو کریم اور مینیز جو ہے تھوڑی سالڈ ہو جاتی ہے تو دیکھنے میں بھی وہ اچھی لگتی ہے اور کھانے بھی بھی ٹیسٹ جو ہے وہ تھنڈے کا ہی اچھا لگتا ہے تو بس جی میں امید کرتی ہوں آج کی یہ کوئک سی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں ٹرائے کر کے مجھے اس کا فیڈبیک دیں اسے اپنے فرنڈز فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تینک یو